اسلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل تو جناب آج میں آپ کو لے کے جاری ہوں کہ ایسے سے بہرین بائی روٹ اور اس کا سفر انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا پورا بتاؤں گی آپ نے میرا والا ویلوگ تو دیکھے ہی ہوگا جو میں یو ای سے کیس سے آئی تھی تو میں نے پوری ڈیٹیلز آ لی تھی اور اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کے دیکھ لیں جلدی سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس آئی چیزی کنیکٹڈ ہے تو ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں بہرین بہرین کا بہت اچھا ویو ہے بہرین کروسوے پہ ہے پورا پورا آپ کو پتہ یہ کہ دونوں طرف اس کے سمندر ہے اور پھر یہاں سے میں آپ کو پورا بتاؤں گی کہ ہم نے کس طریقے سے ٹرابل کیا 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 چیزوں کی ضرورت تھی کتنے ٹول گیٹ چاہے اچھا یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے which is 25 ریال یہاں پہ بھی ہم سعودیہ میں ہی ہیں تو آپ کو 25 ریال دینے پڑیں گے پھر ہم اس سے آگے جائیں گے تو ایک اور آئے گا وہ ہوگا سعودی ایگزیٹ پھر اس کے بعد ہم اس سے آگے جائیں گے وہاں پہ آپ کو سعودی ایگزیٹ پہ آپ کو آپ کی گاڑی کا ایک نمبر دے دیا جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں پوچھیں گے آپ سے صرف ایک نمبر آپ کے گاڑی کا دے دیا ان کو پتہ ہوگا کہ یہ گاڑی کس کی ہے آپ گاڑی کہیں سی بھی لائیں چاہے بودابی سے لائیں کہیں سے بھی لائیں ان کے پاس گاری کا نمبر ڈالتی ہی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے آگے آپ جائیں گے تو وہ بہنین کی انٹری ہوگی اگر میں آپ کو پورا سامنے سے دکھاؤں گی کہ ہمیں پھر کراس پہ پہ چلیں گے یہ کنگ فہاد روڈ ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں الخبر کا اور اب سامنے سامنے جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ کراس پہ آئے گا ٹھیک ہے میرے لئے تو بہت زیادہ سکیری تھا مجھے تو بڑا ڈر لگا تھا کہ نیچے پورا سمندر ہے اور اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں اور اللہ تعالی سے دعائیں کرتی بھی میں جا رہی تھی پوری گاڑی میں میں سوچا تھوڑا بہت ویلوک میں بنا لوں تاکہ لوگوں کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو پتا چلے کہ پرابلم کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ آرام سے یہاں سے چلے جائیں گے اور بہرین تو روگ مطلب لوگ روز کانا جانا کرتے ہیں سو انہوں نے اتنا ایزی بنایا ہے کہ بس حالانکہ وہی سسٹم جیسے کہ ایسے میں چار پانچ شاپو کسٹم سے گزرنا پڑتا ہے پھر انشورنس پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر وہ لوگ جلی 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 کر دیتے ہیں اچھا ہم نہ ہمیں کسٹم پہ روکا گیا نہ ہمیں جو ہے آگے کسی اور جگہ روکا ہاں ہمیں انشورنس کی مخیل سے ٹو پوائنٹ فائی دینار دینے پڑے ٹو پوائنٹ فائی دینار پچیس درہم یا پچیس ریال اس طریقے سے کچھ ہوں گے میرے خیال سے اور جیسے ون ان کا دینار ہمارے ٹین درم کے برابر ہے اس طریقے سے تو خیر حیات سہم لوگ ابھی جا رہے ہیں مجھے تو بہت دیکس کیا ہی لگ رہا تھا بالکل لگ رہا روہ بھی لوگ واپس بھی آ رہے ہیں تو میں اپنے ہزبن کو کہتی کہ لوگ واپس بھی آ رہے ہیں کیونکہ ویکنڈز پہ اکثر لوگ جاتے ہیں پہرال لوگ کام کی سلسلے میں بھی آنا جانا کرتے ہیں کیونکہ میرے ہزبن کے جو فرینڈ ہیں کلیگ ہیں وہ روز بہرین سے آتے جاتے ہیں کیسے کیونکہ 30 منٹس کی ڈرائیف ہے شاید ویکنڈ پہ 1 آر لگ جاتا ہوگا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا کروس وے اور یہاں پہ بالکل ان کا بارڈر ہے بہرین کا تو آپ جیسے کروس کریں گے بہرین کے بارڈر میں انٹر ہو جائیں گے یہ وہاں سے چاہتے ہیں آپ سے آپ کو وہ والا جو گاڑی کا ہوگا جو انہوں نے آپ کو پرچیزی دی گاڑی کی وہ نمبر مانگیں گے پھر آگے چاہ کے کسٹمز آئے گا وہاں پہ کوئی ایسی اتر کے چیکنگ نہیں ہوتی ہے بٹ وہ بولتے ہیں سارے اپنے چیشے کھول لیں دکھائیں اندر کتنے لوگ ہیں ان لوگ کے ساتھ سے ویزا لگاتے ہیں انہوں نے ہمارا ویزا نہیں لیا مطلب ویزا لگا کے ہی نہیں دیا انہوں نے اور پیسے بھی نہیں لیا ویسے ویزا کے پیسے ہیں ففٹی پرسن ایچ تو ہم لوگ چار ہیں تو ہمارے 200 ہمیں پتہ تا لگیں گے پھر انہوں نے بغیر ایسے ہی انٹری دی تو ہم لوگ تو اتنے خوش کے یار ویزا انٹری دی پھر ہم لوگ آگے گئے تو وہاں انشورنس بھی انہوں نے 2.5 لیے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پانفلیٹ ہاتھ میں پکڑا دی انشورنس کی کوئی پرچی ہمیں نہیں دی خیر ہم ابھی جا رہے تھے ہمیں پروسس سکنا سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن ہم لوگ خوش تھے کہ چلو ٹھیک ہے کہیں بچت ہوگی کیونکہ انہوں نے پہلے پوچھا کہ آپ فاملی کے ساتھ ٹرابل کریں فرس ٹرابل کریں تو ہمیں حزبن نے بولا یس وی آر ٹرابلنگ فرس ٹرابل کریں فاملی کے ساتھ یہ بچے ہاں کھیر رہے ہیں گاڑی کا کچھ ایسے ویو ہے بہرال تو ہم لوگ ٹرابل کر رہے تھے وہاں پہ ہم لوگ نے بولا ٹھیک ہے فاملی ٹرابل کریں تو انہوں نے بولا اوکے پھر انہوں نے کوئی ویزا نہیں لگایا سو ہم لوگ خوش ہوئے ہیں ہم لوگ بس یہاں پہ بہرین انٹر ہونے والے انسوں نے بہت خوشی تھی لیکن ایک نئی چیز تھی لوگ دراتے بھی ہیں جیسے کہ ایسے میں اندر انٹر ہوتے ہوئے خوشی ہوئی ویسے یہاں پہ بھی اندر انٹر ہوتے ہوئے مجھے بہت بہت خوشی ہوئی اس وقت ازان بھی ہو رہی تھی تو میں آگے اتنا نہیں بولوں گے آپ لوگ ازان بھی سن لیے گا باقی یہاں تک کمارا سفر اتنا اس موت تھا اتنا اچھا تھا باقی ہمیں اس ہوتل جو ہے وہ فری ملا کیسے فری ملا میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں ہمارا اس ٹی بھا اچھا تھا کمپلیمنٹری بریک فرسٹ ملا مطلب بہت مزہ آیا بہرین میں میں آپ کو آگے کی سٹوری پوری سناؤں گی انشاءاللہ تعالی میں وائس آور کری ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے سو آپ نے بس اللہ پر اپنا فیت رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی باقی اللہ تعالی سب کوئی بہترین کرتا جائے گا اور باقی ہم نے بس ٹول سے نکلے اور جب بہرین میں انٹر ہوئے تو میری تو خوشی بہت لیول کی تھی آپ دیکھیں گے آگے فلوک میں اس طریقے سے ان کے ٹولز بننے ہوئے ہیں بہت اچھا ہیں انہوں نے بنایا ہے اندر ایس ہی والا ہے اور بہت بہت سارے بنائے میں ایک بھی نہیں میرے حال سے بیس پچیس تیس ہوں گے بہت سارے ہیں کیونکہ لوگ بے انتہا آتے جاتے ہیں کسٹمز آگئے ہیں آپ پر ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو مہنگاری روک کے کسٹمز پر بلا لیتے ہیں ویسے انہوں آتے ہوئے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوا کچھ بھی بہت سموت تھا انہوں نے بالکل جان دیا میں ایک خیال سے ویکنڈ تھا بہت رشت تھا شاید اس بجا سے نیکسٹ میں آپ کو انشاءالت اللہ سبھائے ساڈٹیں گے اللہ اللہ شکر اچھا جی ہم crossway میں آگئے ہیں مطلب یہ پورا جب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ پورا پہرینج جو ایک آئیلینڈ ہے تو یہ پورا پانی پہ ہے اس کے آس پاس پانی ہے میں اور میرے ہزبن جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو میچلی سوچتے ہیں کہ کون سے ہوتل میں رکھنا ہے وہ مجھے ہوتل کے نام جس کے ریویوز اچھا ہوتے ہیں تو پر ہم میں بھی ٹریول کو بک کرتے ہیں دوسرے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آگے جب کے بتاؤں گی کہ ہمیں اس ہوتل میں سٹے فری کیسے ملا اور ہوتل میں تو کامپرمنٹری ہمیں برک فلس بھی ملا وہ ایسے کیونکہ میں ہزبن ٹریول کرتے ہیں تو ان کو آئیل جی کی کچھ پوائنٹس ملتے ہیں جس کی بنا پہ ہم لوگ ہوتل میں فری سٹے کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے پوائنٹس ہیں کہ ہم کوئی ترسپارہ نائٹ بکس کرا سکتے ہیں الحمدلہ آرام سے برٹھا میں جہاں ضرورت ہوتی ہیں وہاں پہ بکراتے ہیں تو یہ بہت زبرتستہ آئی اچھی کا ہوتا ہے انٹرڈ کاؤٹینٹر یہ میں ہزبن نے بکراتا ہے یہاں بلکل فری نائٹ تھی اور بہرین کی طرف انشاءاللہ میں آگے ہی بات کروں گی یہاں پہ آج کوئی شادی بھی تھی ان کے جو وہ بول روم ہوتا ہے وہاں پہ ہی پوردو بھی ایک خوبصورت ہیں بابان کی کافی بھی ستمینے لانش میں بھی بہت سائی چیزی بھی تھے ہمارا بیگ فزن کومیمیون ٹرمی مرخلہ سے آر کیکہ ماری ایجی ڈامین الیٹ مرین اس بجانسے باکی سیکنڈ ڈیو نے کہا پہ پہ لئے نہ چاہیں تو آپ پہ لئے ساتھے ہیں بہت ہم نوانے نہیں لیا یا ایتو شاید ایک مگوائے تھا وہ بھی انشاءاللہ پاچے کے بلوگ میں دیکھیں گے یہ خوبصورتہ لگا ہے یہ ایک 5 star hotel یہاں پر ہر چیز آبا لیمال سی میں نے میتی کوئی پیارا سا تہری پیوہ بھی گفٹ کیا اور اس کے پاس ان کی احترام کی حاصلتی ہونکہ ان کی بہت زیادرست تھی ہر چیز آبا لیمال سیاست دے دیتے ہیں اور مرزم سچی بات مجھے لگے کہ یہاں پر جو خودتین ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں لو آبیاں ہے آپ دیکھتے ہیں ان کی بہت ساری انکہ پر بہت سارے شیئر کردیں انشاءاللہ ملتا ہی ایک نئے بلوک کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے ہمارے لوگ جو ہمی یاد رکھئے گا ہم سے کمیت رہے گا میں بہت سکرنیگ رہے گا بہت سکرنیگ رہے گا میں رہے ہوں کی تو آپ نئے دلی سے جب سے جا کے سبسکرنی گئے ہمارے ہمارے ہوتے کے سامنے والا برزہ تھا سامنے سب کشنا جارتا ہی ہی وی بہت سکرنیگ رہے گا موسیقی